تو راجستان جو شیتر فل میں کافی لمبا چوڑا اور وشتریت راجہ ہے وہاں پر بھی ہریانہ نسل جو دیکھنے کو مل رہی ہے ڈشٹک جنجنو میں جو گاؤں ہیں پچیری پچیری کلا ناوتا پچیری میں یہ دیکھیں ہریانہ نسل کی جو گودھن دیکھنے کو ملی نسل کی شدتہ اس میں کافی اچھی دیکھنے کو ملی اور سنگوں کی بناوڑ دیکھیں آپ پتلا اور برابر سنگ جو جڑ سے پورا پیچھے تک ایک بار گھما کر کے دکھائیں تو یہاں پر یہ دیکھیں کافی اچھی گودھن اور اس کی جو دودھ اتپادن چمتہ جو دیکھنے کو ملی وہ جانکاری ان کے مالک صاحب سے جرور میں لینا چاہوں گا تو باؤ جی نمسکار یہ بتائیں کہ گھما تابیات پر کتنا دودھ دیتی ہے سترہ لٹر سترہ لٹر کتنے سمیں نکالتے ہو چار بار چار بار چار بار کیوں نکالتے ہو جیل نہیں سکتی ہے نا اچھا جیل نہیں سکتی تو یہ دیکھیں گرامین ویبستہ میں بھی جو جانکاری ان کے پاس ہے کافی اچھی ہے جیدہ دودھ کی گودھن ہے یا جو پشودھن ہے اس کی اگر جیدہ بار تین یا چار بار ملکن کریں تو اس کے لیے جیدہ اچھیت رہتا ہے تو یہ کتنے لنبے سامنے تک باؤ جی دودھ دیتی ہے یہ قریب ڈیڑ دو مہنہ چھوڑتے ہیں بس ڈیڑ دو مہنہ اور پورا ٹائم دیتی ہے اور ہر سال بیادتی ہے ہر سال ہر سال تو وہ جو پچھے اس کی بچھڑی ہے وہ پچھلی بیادتی ہے اب یہ کتنے ایک مینے اور لے لگی بھاگن کے آس پاس بھی آج ہے ابھی ڈرائی کر دی سکا دی اچھا ایک ٹائم نکال دیتے ہو ایک دو ٹائم چھوڑ دیتے ہو پھر ایک ٹائم نکال لیتے ہو تو بہت بڑیا تو پچھلی باری جو بچھڑی ہے وہ بھی آپ نے بتائی کی دیشی کے سیمن سے کروائی تھی دیشی کے سیمن سے کروائی تھی یہ دیکھیں صدور ہے اور پھر بھی یہاں پر جو جاگ رکھتا دیکھنے کو ملی کسی بھی ایچ ایف جرسی ویدیشی ویلائیتی ساہیوال گیریشتر ہیں کی جو نسل انہوں نے نہیں بگاڑی ہے جو نسل کی یہ گائیں ہیں اسی نسل کی یہ بتائیں تقریباً کتنے سال اس کی عمر ہو چکی ہے یہ اب پانچ سوہ چٹھاں بھی آئے گی ہے چٹھاں اور اس کا کھرنہ بہت پرانا کھرنہ چلتا ہے پرانا کھرنہ اس کی ماں بھی آپ کے پاس ہی تھی اس کی ماں بھی آپ کے پاس ہی تھی اس کی ماں کی طرح دیدے دیا گرتی وہاں تو قریب بھی آ گرتی چودہ تیرہ چودہ تیرہ چودہ تو اس سے زیادہ اچھی نکلی اچھی نکلی چلو بھئی بہت بڑی آئے تو تو اکثر ہمیں گو پالن دیکھنے کو ملتا ہے لیکن گو وکاس اور گو سموردن جو ہے وہ پہلو جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں پیچھے چھوٹ جاتے ہیں لیکن یہ جو گودن ہے کافی اچھی جانکاری ہمیں ملی کی ماں تیرہ چودہ لیٹر دودھ دیتی تھی لیکن اس کی بچھڑی ہے وہ ست سترہ کیا اس پاس دودھ دیتی تھی اس کی اس کی بچھڑی وہ کہاں گئی وہ گئی اریانہ میں اچھا آپ نے بیچ دی اچھا چلو بہت بڑیا تو ایک اور چیز ہمیں آپ کے پاس دیکھنے کو سیکھنے کو جو مل رہی ہے کی سیمنٹ چھوڑ کر کے چونے کو اپنا ہے تو آپ نے جو گھر بنایا چونے کا چونے کا گھر آپ پر دیکھنا چاہیں گے تو یہاں پر دیکھیں آج آدھونک جو امارتے ہیں اس میں ایٹوں کا پریوگ ہوتا ہے لیکن جو پرانے پرانے جو گھر بناتے تھے جو پرانے بھویا ایمارتے بناتے تھے اس میں پتھروں کا پریوگ بھوتایت میں ہوتا تھا تو کرشن یادو صاحب ہیں گاؤں پچیری سے رونے کا یہ دیکھیں نہ ہوتا پچیری سے یہ دیکھیں کرشن سنگھ یادو پورا نام آپ کا ٹھیک ہے یہ دیکھیں کرشن سنگھ یادو ہیں اور کافی اچھا ان کا جو چونے کا بنا ہوا جو یہ مکان ہے یہ کافی کچھ آج یو آپی ڈی کو سکھاتا ہے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا سیمٹ کی اپ لبتہ آسانی سے ہے ٹھیک ہے اور آج میشتری بھی زیادہ تر سیمنٹ کو یوز کرتے ہیں لیکن پھر بھی آپ آپ نے چونہ پتھر کو کیوں چونہ یہ مجبوط چیز ہے جیسے مجبوطی بنی رہتی ہے اور کیا کیا خوبیاں ہیں ایک ایک کر کے بخان کریں یو آپی ڈی کو بتائیں کہ کس طرح سے پرانے مکان پرانے جو محل تھے وہ چونے میں نرمیت تھے وہ تھنڈے رہتے تھے ان کی عمر زیادہ ہوتی تھی اور آج جو سیمنٹ میں کیا فرق آپ کو دیکھنے کو بتائیں سیمنٹ کا مکان گرم رہتا ہے اچھا ایک لیدری لگتی ہے ہاں ہاں لیدری مطلب وہ جو برنے لگ جاتا ہے نمی آ جاتی ہے جو پپڑی اترتی ہے میں یہاں پر دکھانا چاہوں گا سامنے اس دیوار پر دیکھیں وہ جو پپڑی بن کے پینٹ جو اتر رہا ہے اسی کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی لونی بولتا ہے کہ لونی لگتی اس میں کوئی کالر بولتا ہے کوئی پپڑی بولتا ہے ہاں اور بتائیں یہ تھنڈے رہتے ہیں ان کی تلنا میں سوا فٹ کے آسار ہیں سوا فٹ کے آسار سوا فٹ جو ہے وہ آسار دکھائیں ایک بار سوا فٹ کا اندر چل کے ضرور دیکھنا چاہیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ سوا فٹ کے آسپاس یہ دیکھیں ایک فٹ اور یہ سوا فٹ کے آسپاس ہے ایک اینٹ اور ایک اینٹ ٹیڈی جو ہے ٹھیک ہے تو بتائیں اور خوبی گنائیں جو راجہ مہراجہ یہ مکان بناتے تھے ان کی خوبی ملک خوبیس چیز بناتی تھی اچھا اسی دماغ سے اسی کارن یہ ہم نے اس کو چننے میں چنائی کی ہے اچھا تو سیمنٹ کی تلنا میں یہ سشتی پڑی یا مہنگی یہ سشتی پڑی چننے اچھا سیمنٹ کی تلنا میں اس میں محنت کم لگی یا زیادہ اس میں کام زیادہ نکلا محنت زیادہ لگی محنت زیادہ لگی اچھا بہت بڑیا بہت بڑیا بہت بڑیا تو ویسے اس کو مسالہ بنانے میں وہ پوری آدھا دن لگ جاتا تھا اور ابھی اس میں ریڈی میٹ ملا بہت بڑیا بہت بڑیا یہ دیکھیں اور دکھائیں اندر سے یہ دیکھیں تو نکیول ہمارا ایک پریاس ہے یہ دیکھیں اچھے گودھن اچھے پشودھن کے بارے میں پریریت کر پائیں لیکن جو ہماری مول تاکتیں ہیں جو ہماری سنسکریتی ہے وہ بھی یہ دیکھیں پورانا جو پیڑا پیڑیاں جو پورانے طریقے سے بناتے تھے کی پٹی رکھتے تھے یہ دیکھیں پتھر رکھا ہوا ہے انہوں نے یہ دیکھیں ہر ایک پیڑی پر پتھر یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بجائے کی سیمنٹ کے چونیا پتھر جو ہے اس کو پیسا گیا ہے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پورا چونہ اس کے اوپر ڈالا گیا ہے ٹھیک ہے اور پیچھے پہاڑی کا ایک منورم دریش ہے تو بتائیں اس کے اوپر کس طرح سے آپ نے یہ چونہ ڈالوایا ہے اور کتنی ماترہ میں چونہ ڈالوایا ہے پیور چونہ تو اس کا اوپر سے ڈھنڈی رہے گی چھت کوئی دکھت نہیں اس میں پانی کا چوہ نہیں جائے گا پانی کا چوہ نہیں جائے گا تو تو اگر آپ ویسے بھی سمجھنا چاہیں تو سوسپسٹ سمجھ سکتے ہیں کہ چونے پتھر کا جو رنگ ہے وہ سفید ہے اور سفید رنگ گرمی کو اپنی طرف آکرشت نہیں کرتا ہے جبکہ سیمنٹ کا جو رنگ ہے وہ تقریباً کالے رنگ میں ہوتی ہے اور وہ اپنے اندر جو سورج کی کرنے ہیں اس کو افشوشت کر لینے کے کارن کمروں کو زیادہ گرم رکھتی ہے پھر آپ کو اے سی کولر ان کی ریکوائرمنٹ پڑے گی پڑے گی پڑے گی جب آپ کے مکان گرم ہیں ہمارے مکانوں کے اندر کوئی کولر کی اس کی ضرورت نہیں ہے ہاں لیکن سیمنٹ کے جو مکان ہیں کنکریٹ کے جو جنگل بن رہے ہیں تو ہمارے جو بڑے بجرگ تھے وہ ان کے اندر ادبھت گیان تھا تو چونے کو وہ ہمیشہ اپنے جو بھی جو امارتیں تھی مکان تھے وہ ان سے بنواتے تھے یہ دیکھیں خرنجہ اس کے لگایا گیا یہ دیکھیں خرنجے 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 میں تو آپ نے لینٹر کا آج کل جمعنا ہے لیکن لینٹر یوز نہیں کی گٹر پٹی کارن کارن میں جاننا چاہتا اس کی میاد ہے اس کی عمر ہے اس کی عمر نہیں ہے وہ زیادہ دن چل پاتا ٹھیک ہے اور اس کی ایک لمبا آپ نے بتایا سب سے پہلے جب میں آپ سے بات کی تو آپ نے بتایا کہ سو سال کے لئے مکان بنا دیا بچوں کا کام ہے اس کو بھرنا بھرو ہاں ٹھیک ہے اور باقی اور لگت لگانے کی یہ دیکھیں تو اس طرف خرنجہ دیکھ سکتے ہیں ابھی اس کے اوپر چونہ ڈالا جائے گا یہ دیکھیں یہاں پر چونہ ڈالنا باقی ہے اس طرح سے یہ لگایا گیا ہے اور ایک بار ہماری زنسکریتی کس طرح سے ہمارے جو پرانے آرکیٹیکچر تھے اور کیا کچھ بھون سامگری کا وہ use کرتے تھے مکان بنانے میں اس کا ایک اس ویڈیو کے مادھیم سے یوہ پی ڈی کو خاص طور پر جانکاری دی گئی ہے اور گاہ ناوتا پچیری تو دیکھیں آدھونکتہ کی چکا چوند میں ہر چیز جو ہماری تھی وہ آدھونک آدھونک ہم نے کی لیکن پھر آدھونک جو ان کے جو دوس پرنام تھے ان سے جب ہم روبرو ہوئے جب ان سے آوگت ہوئے تو ہماری جو پرانی طاقتیں ہیں پرانے جو ہماری کاریشیلی ہیں بھون نرمان کی جو سامگری ہے اس پر ایک بار پنہ لوٹتے ہوئے یہ دیکھیں پورا چونہ یہاں پر use کیا گیا ہے ان کمروں کو میں اندر سے ضرور دکھانا چاہوں گا کہ چھت میں آپ دیکھیں یہ گاٹر ہے اور یہ پٹیاں ہیں کیونکہ یہاں پر پہاڑی ہو جاتی ہے تو بجائے کی بجائے کی جو کنکریٹ کے جو RCC کی جو چھتیں ڈلتی ہیں ان کی اپیکشہ انہوں نے ان چھتوں کا پریوں گیا ہے یہ دیکھیں اوپر سے دکھایا گیا کی کس طرح سے اس کے اوپر چونہ ڈالا گیا ہے اور اندر سے دکھاتے ہوئے یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں اوپر تک پتھر کو بھاری ماترہ میں یہاں پر پریوں گیا ہے نہ کیول اتنا ہی یہاں پر دیکھیں رین وارٹر ہارویسٹنگ جو جو ورشا کا جو جل ہے اس کو سنگرہیت کر لیا جاتا ہے اس کو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تقریباً تقریباً کتنے ازار لٹر کا ٹینک ہوگا یہ یہ قریب 12000 لٹر کا پانی کا ٹینک ہے پانی کا ٹینک ہے ٹھیک ہے تو یہ کس لئے آپ نے یہاں پر بنوایا ہے یہ پانی بارش کا پانی کے لئے بنوایا ہے اس میں کھیڑا نہیں پڑتے ہیں فلورائیڈ نہیں ہوتی ہے سب سے بیسٹ پانی ہوتا ہے بیسٹ پانی ہوتا ہے شریر کے لئے تو اپنے جو راستان میں پرانے جو لوگ تھے وہ ورشا کے پانی کو اس طرح ایسے اکھٹا کرتے تھے اور پھر پورے سال پورے سال اس کو پینے کے خاص طور پر پریوک کرتے تھے تو آج کل آرو کا سسٹم چل چکا ہے اس سے سنتوشت نہیں ہو آپ اس میں پانی سنتوشت نہیں ہے اچھا اس میں یہ پانی بارش کا ہے شریر کے لئے بہت اپیوگی ہے دو عود ہیں اچھا ایک یہاں پر انہوں نے بنوایا ہے اور ایک آپ دیکھیں وہاں پر بنوایا ہے بہت بڑیا جل ہے تو کل ہے تو جل ہی جیون ہے اس طرح ہی کافی ہمیں کہاؤں تے اچھا سندیش دے کر کے جاتی ہیں اور اب ہم آپ کو وہ ینتر وہ مشین بھی ضرور دکھانا چاہوں گا جو کی چونے کی پسائی کر کے اور یہ جو بھون ہے اس کے نرمان میں جو نرمان سامگری ہے وہ تیار کی تو چونہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بہت بڑیا اور چونے کی پسائی کرنے والی جو مشین ہے وہ یہاں پر ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت بڑیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ رولر ہے اس میں چونے کو ڈال دیا جاتا ہے آپ اپنی جبانی بتائیں آجائیں پاس آجائیں بتائیں یہ اس کا میں اپنی منت سے اپنا کرم سے یہ تونے میں بنایا ہے تونہ ایک کریم چیز ہے آجائائی بہت بڑیا سیمٹ سے بہت خس کلاس چیز ہے تو اس میں کس طرح سے تیار ہوتا ہے اس میں پانی اور تونہ ڈالا جاتا ہے اور یہ مسین گاتی ہے آجائی بہت بڑیا تو یہ چلتی ہے اور چلتی ہے تو یہ پوری اس کی ایک طرح سے کچڑ اور سلری بنا دیتی ہے اور وہ سلری آپ اس میں اڈال دیتے ہو ٹھیک ہے اس کے مادیم سے یہاں آ جاتی ہے اور پھر اس کا آپ پریوک کرتے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ تو مٹی نکلائی اس میں تھوڑی سی چکناٹ بھی آتی ہے اچھا یہ اس طرف آپ دیکھیں یہ چونہ ہے یہ چونہ لے کے آئے تھے چونہ کیا باو لے کر کے آئے تھے چونہ نبہ روپے کوئنٹر بیس نبہ روپے کوئنٹر لے کر کے آئے اس میں پیسائی کیا لگی پچیس روپے پچیس روپے کوئنٹر تو اس پورا جو بھون آپ نے نرمان کیا اس میں جو بھی چونہ آپ تک لگایا تقریباً کیا قیمت اس کی ہوئی پندرہ سو کنٹر مال لگیا ڈیڑھ لاکھ روپے کا لگیا ڈیڑھ لاکھ کیا اس پاس بس سیمنٹ ویمنٹ لہتے تو مہنگی پڑتی مہنگی پڑتی 6-7 لاکھ روپے کی پڑتی اچھا 6-7 لاکھ تو یہ دیکھیں یہ آپ کو پورا ایک دیا گیا ہے کہ اس طرح سے آج بھون سامگری پورانی جو ہمارے بڑے بجرگ یوز کرتے تھے چونے کے جو مکان ہوتے تھے جو ورلے ہی آج دیکھنے کو ملتے ہیں اس کا پورا پورا ایک جو اس ویڈیو میں جو جانکاری ہے گاؤں ناوتا سے اور بابا جی کا جو نام ہے کرشن سنگھ یاد تو اتنا اچھا آپ نے بھون دکھانے کے لئے آپ کا بہت بہت دنیا بہت دیکھنے